جو قوم خواتین کا مقام نہیں دیتی یاد رکھو وہ قوم بہت جل بے مقام ہو جاتی آپ دیکھیں جاہلیت میں عورت کی کیا قدر و قیمت تھی زندگار دیتے تھے لیکن شریعت اسلامی آئیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو کتنا اونچہ مقام دیا جس کی وجہ سے کہہ اسلام ترقیب بنا کتنا اونچہ مقام دیا اللہ اکبر اب اندازہ نہیں کر سکتے خواتین کو جو مقام دیا ایک تو جو منہوس سمجھی جاتی تھی بیوہ یا متلقہ جس سے کوئی شادی نہیں ہوتی تھی اللہ کے رسول نے سب شادیاں بیوہوں سے کی نے متلقہ سے کی سوائے امہ عیشہ کی گیارہ شادیوں میں دس شادیاں بیوہوں سے کی ایک شادی کماری سے کی جن بیوہوں اور متلقہ عورت کو سمجھا جاتا تھا منہوس ہے اس سے کوئی شادی نہیں کرنا اس سے شادی کریں گے تو لوگ مر جائیں گے جیسا آج بھی بولتے ہیں بہت سے لوگ انہیں شوہر کو کھا گی ماں اتی بڑی ڈائین کیا انہیں بیٹ کو کھا لینے کے واسے شوہر کو اس کی موت لکھی ہوئی تھی شادی ہوئی مر گیا انہیں کوئی تقدیر لے کیا ہی کیا انہیں تو اللہ کے رسول نے گیارہ شادیوں میں دس شادیاں کن سے کی متلقہ اور بیوہوں سے کی ایک ہی شادی تھی جو کماری سے کی اتنی اہمیت دی خواتین کے لحاظ سے کتنی بڑی آزادی دی لکھنا پڑھنا چاہتے تھے وہ کہا کہ ذرس میں مخصوص کرتا ہوں تمہارے لئے تم آؤ الگ سے ایک عورت نے آکے شکایت کی میرا شوہر مار دیا تو فوری طور پر سب کو مجھ بلایا کہا کہ میں خدبہ دیتا ہوں یاد رکھو کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اپنے بیوی پر اگر مارنا ضروری ہی ہے تو ایسی جگہ مارے جہاں نشان نہ پڑے اگر نشان پڑ گیا تو باس پروس ہوگی تمہارے سے ہاتھ نہ اٹھاؤ تم کب کہہ رہے ہیں چودہ سو سال پہلے کہہ رہے ہیں جبکہ مارنا بالکل معمول تھا اللہ کے رسول نے سخت منع کیا مارنے سے حقوق ہر وقت یاد دلاتے رہے حتیٰ کہ کیا ہے آخری عوقات میں بھی فرمایا ہے استوسو بن نسائی خیرہ لوگو میں عورتوں کے معاملے میں تم سے کہتا ہوں کہ خیر کے ساتھ ان سے سلوک کرو ان پر زبردستی نہ کرو ان کے حقوق نہ مارو حتیٰ کہ بعض عورتیں آکے شکایت کی کہ بعض مرد ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو فوری جماع کیا صحابہ وہ کہا کہ جن عورتوں کے بیویاں جن عورتوں کے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے بیویاں جو بن کے آئے تھے آج ان کے جو شوہر ہیں تو یاد رکھو واقیتا وہ اچھے نہیں ہیں جن کی بیویاں آکے شکایت کریں واقیتا وہ اچھے نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا اور اپنے معاملے کو اتنا زیادہ آپ کے سامنے کیا صحابہ کے سامنے کیا ہر شخص جان گیا کہ بیوی کا ردبہ کیا ہے حضرت عمر بن عاص نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب کون ہے کہا کہ آئیشہ ہم بولیں گے سب سے زیادہ محبوب کون بھئی ہے بیوی بولے تو تھپڑ ماریں گا پیچھے سے کیا ذن مریض ہے تو بیوی بول لے کو صاف کہا آئیشہ پوچھا نہیں نہیں میں مردوں میں پوچھتا ہوں کہا کہ آئیشہ کے باپ اب کو انتبی بولو نا مجھے سسرے سے بہت محبت ہے بولے تو پھر چھے سے تھپر پڑے گا ہاں اللہ کے رسول صاف کہے صفیہ سے شادی ہوئی صفیہ بنت حوی بن اختب یہودی یہودی خاندان کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب وہ شہزادی تھی وہ سردار کی بیٹی تھی جب وہ آکے اونٹ پر چڑھنے لگی تو اونٹ کے اوپر چڑھنے کے لیے بھی ایک چیر ہونی چاہیے کیونکہ اونٹ اتنا اونچا ہوتا ہے تو وہ لانے تک اللہ کے رسول نے خود اپنا پاؤں دیا کہا کہ صفیہ یہاں پاؤں رکھو پھر چڑھو اور صحابہ کے سامنے صحابہ دیکھ رہے تھے صفیہ کے لیے خود اپنا پاؤں دیا کہا کہ یہاں اپنا پاؤں رکھو پاؤں رکھ کے کیا اونٹ پر سوار ہو سفر میں جا رہے تھے بی بیاں ساتھ میں تھی تو جھرہ تیز دوڑایا گھوڑا دوڑانے والے نے تیز دوڑایا تو کہا کہ نا 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 آپ گینے ہیں شیشیں ہیں دیکھ کے دیکھ کے شیشیں ہیں یہ آپ گینے ہیں مد دوڑاؤ ان کو تکلیف ہوگی خواتین کا رتبہ کہاں سے کہاں بڑھا دی اسی واسطے اسلام کو ترقی ہوئی آج بھی ترقی چاہتے ہو خواتین کو اہمیت دو خواتین کے حقوق کو اہمیت دو ہاں سب سے بڑی پامالی وہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم اٹھ نہیں پا رہی تو حقوق کے اعتبار سے بھائی بہنوں کی بھی حقوق ہے خونی رشتہ داروں کی بھی حقوق ہے لیکن کیا ہے وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے اور آپ کے لئے تیاری بھی ہے لیکن جتنا بھی میں نے کیا ہے پینٹ آؤٹ کر دیا حقوق کے اعتبار سے اگر اتنے بھی اگر ہم مان لیں گے تو یاد رکھیے ہمارا معاشرہ بلکل بدل جائے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے هذا وباللہ توفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسألوا اللہ لیب لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم